اسلام علیکم اسی یوسف مطین اور اب ہم اس ویڈیو میں جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کچھ بیسک چیزیں ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیٹا ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور ریکارڈز کیا ہوتے ہیں فیلڈز کیا ہوتی ہیں تو کچھ بیسک چیزیں ہم لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے وہ لوگ دیکھ لیں تو بیسک کونسپ جب آپ کے کلیر ہو جائیں گے تو پھر ہم بات کر سکیں گے کہ کس طرح سے اس کے پاس شیپر کو سولف کر سکتے ہیں تو اب اگر ہم بات کریں یہاں پر تو ایک کوششن ہے یہ جو میں نے پاس شیپر کا کوششن لیا ہے اور یہ ہے ماہ جون 2015 کا کوششن اور اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ڈیٹا بیس ہے جس کا نام انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے پروپرٹی ٹھیک ہے اور بسیکلی ہو یہ رائے کہ یہ ایک پروپرٹی کے پرائز انہوں نے سیٹ کی ہیں سیل کرنے کے لیے اور اس کی کچھ فیچرز بتائیں ہیں کہ کس پروپرٹی کے کیا فیچر ہیں اور ان کو کس پرائز پر وہ سیل کر رہے ہیں اور اس کے اندر نمبر آف بیڈ رومز نمبر آف بات رومز بروشن نمبر اور اس کی ٹائپ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر گارڈن ہے یا گیراج ہے اور اس کے پرائز تو یہ پورا کا پورا ایک ٹیبل ہمیں گیون ہے یہاں پہ اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کرنا کچھ اس طرح سے ہے نیکسٹ اس پہ چلے جاتے ہیں تو اس میں ہم سے یہ کوئشن اس نے پوچھے ہیں تو پہلے کوئشن میں اگر بات کریں تو کہہ رہا ہے کہ give the number of fields that are in each record تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا بتانا ہے سب سے پہلے number of fields بتانی ہے تو number of fields کے اگر بات کریں تو میں نے بتایا تھا جو vertical lines ہوتی ہیں انہیں ہم fields کے نام سے جانتے ہیں تو ایک field یہ ہو گئی ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اسی طرح سے یہ ساری کی ساری آپ نے کیا کر لی نہیں count کر لی نہیں 1,2,3,4,5,6,7 تو یہاں پہ آپ کیا لکھ دیں گے کہ 7 fields ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ which field you would choose for the primary کی اب میں نے بتایا تھا کہ جو primary کی ہوتی ہے وہ table کے اندر وہ field ہوتی ہے جو کہ uniquely define ہوتی ہے میں نے دو features بتایا تھے ایک تو unique define کی جاتی ہے اور وہ repeat نہیں ہوتی میں نے یہ بھی بتایا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں property type definitely وہ repeat ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے house house آ رہا ہے ٹھیک ہے چھو یہ والی تو نہیں ہو سکتی پھر یہاں پہ دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی repeat ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دو بینگلو ایسے ہو یا apartment ایسے ہو یا house ایسے ہو جو کہ same price ہوں تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پہ یہ field بچھ رہی ہے that is called brochure number تو brochure number جو ہے وہ basically ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے یہاں پر ایک identity کی طرح کام کر رہا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ use کر سکتے ہیں ایسا primary کی تو یہاں پہ ہم اسے نام دے دیں گے brochure number primary کی جو ہوگی ہے وہ کیا ہو جائے گی ہے ہماری brochure number یہ آپ کی ہو گئی primary کی پھر کہہ رہا ہے کہ give a reason ایک reason پوچھ رہا ہے تو وہ ایک reason آپ کیا بتائیں گے کہ it is unique تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس unique ہو گیا ہے یہ uniquely define ہو گیا ہے تو یہاں پر جو data ہے وہ کیا نہیں ہوگا repeat نہیں ہوگا پھر آگے چلے جائیں تو کہہ رہا ہے کہ state the data type you would choose for each of the following fields اب fields اس نے بتائی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اب اس کی data types بتا دیجے تو یہاں لکھا ہے garage garage کی جو data type ہے اس کے اندر yes اور no save ہوا ہے تو یہاں پر جو data type آئے گی وہ کیا آئے گی boolean آ جائے گی پھر اسی طریقے سے کہہ رہا ہے number of bedrooms تو number of bedrooms میں ہمارے پاس کیا آ جائے گی number یا numeric data type آ جائے گی ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے price کی بات کر رہا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس currency آ جائے گی تو hopefully یہ والی باتیں ہمیں clear ہو گئی ہیں تو یہ ایک basic question ہے جو mostly اگر آپ دیکھیں پاس پیپر کے question اس میں repeat ہو رہے ہیں تو اگر آپ ایک بار اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے کریں گے اور اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور اس میں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئے تو definitely آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور جو question ہو وہ آپ پوچھ لی جائے گا مجھ سے اور پھر آپ اسی کی base کے اوپر further questions solve کر سکتے ہیں یہ بھی again most common type of question ہے اس میں آپ کو query بنا کے انہوں نے دی ہوئی ہے already they made the query they made the question and they are asking to write the output اگر آپ دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ what would show what would be output تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے تو اب اس کا sequence کیا ہوتا ہے اس کا پہلے میں سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں fields جسے property type ہے number of bedrooms ہے bathroom ہے dollar price ہے اور اسی طرح brush number ہے یہاں پہ آتا ہے آپ کا table table تو کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے تو وہ سب میں same ہو جاتا ہے اس میں آپ کو changes کرنے کی ضرورت نہیں ہے sort کا جو concept ہے وہ دو طرح سے use کیا جاتا ہے فیلال آپ کے level پہ یا تو وہ ہو سکتا ہے ascending یا وہ ہو سکتا ہے descending ascending کی بات جب کریں گے جب وہ چھوٹے سے بڑے کی بات کرے گا descending کی بات جب کریں گے جب وہ بڑے سے چھوٹے کی بات کرے گا ٹھیک ہے جی تو hopefully یہ ہمارے پاس جو ہے وہ طریقہ ہم use کرتے ہیں sorting کا show کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جو field show ہوگی یعنی جو ہمیں display ہوگا criteria یہ ہوگا اس criteria کی base کے اوپر show ہم یہ fields کر رہے ہیں یعنی price اور brochure number جیسے اگر آپ جاتے ہیں کسی airport پہ تو اگر آپ کو ticket لینا ہے تو اب آپ بولیں گے کہ مجھے جو ہے وہ کوئی flight آپ پکر آنے جا رہے ہیں اور وہ آپ سے بولیں گے کہ sir آپ کو کس airline سے جانا ہے تو وہ آپ سے detail پوچھتے ہیں تو جب آپ airline آپ بتائیں گے تو اس کے اندر جو number of seats ہوں گی وہ آپ کو output ہوں گی پوری airline کی جو detail ہے وہ نہیں آ رہے ہوگی بلکہ airline کی base کے اوپر number of seats show ہو رہے ہوگی تو یہ basically concept ہوتا ہے کہ ہم کسی criteria کو لگاتے ہیں کہ کسی criteria کی base کے اوپر output کچھ اور آ رہا ہوتا ہے تو that's how جو ہے وہ ہم queries لگاتے ہیں تو چلیں جی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کا output کیا ہوگا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس query کا answer کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے field کو دیکھنا ہے first کو اس میں کہہ رہا ہے کہ property type کا جو criteria وہ کیا ہے house ہیں تو آپ کے پاس تو کیونکہ paper پہ آپ solve کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس میں کر رہا ہی ہوگا کہ آپ نے اسے mark کر لینا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں property type کے اندر house کو mark کر لیں property پر آ گئے property type میں house یہ رہا یہ رہا یہ رہا اور یہ رہا یہ آپ کے پاس چار properties آپ کے پاس یہاں پہ آ گئی ہیں مطلب چار fields روز جو ہیں وہ set ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں اب دیکھیں house تو ہو گیا اب یہ کہہ رہا ہے house تو ہو گیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ number of bedrooms کیا ہونے چاہیے دو سے زیادہ ہونے چاہیے تو number of bedrooms جو ہے وہ دو سے زیادہ تو آجائیے اب یہاں لیکن number of bedrooms دو سے زیادہ کہاں پہ جہاں house ہے تو house کے اندر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ number of bedrooms جو ہے وہ آپ overall دیکھ لیں اب آپ نے صرف house کے اندر دیکھ رہا ہے تو house کے اندر یہ ہے یہ ہے greater than 2 اور یہ ہے greater than 2 یہ greater than 2 نہیں ہے equal to 2 ہے ٹھیک ہے جی تو اب آپ کے پاس تین fields بچیں تین rows بچیں پھر کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو number of bathrooms ہیں وہ ایک سے زیادہ ہونے چاہیے تو اب کس کے اندر ہونے چاہیے house number of bedroom جہاں دو سے زیادہ ہو وہاں پہ number of bathroom ایک سے زیادہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو ان دو criteria کو fulfill کرنے کے بعد یہ والا criteria دیکھنا ہے تو اب آپ آجے یہ آگے تو ایک سے زیادہ بولا ہے انہوں نے number of bathroom تو ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں یہ تو تھائی نہیں already تو اب یہ دونوں بھی نہیں ہیں اب آپ کے پاس کیا بچیں صرف دو fields کون کون سی ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے جی اب یہ تو ہو گئے یہاں تک criteria یہ والی جو انہوں نے بات کری ہے یہ آپ کی کہلائے گی criteria یہ والی جو چیز ہے کیونکہ یہاں پہ ٹک لگاوا ہے تو یہ چیزیں کیا ہوں گے آپ کی show ہوں گی اچھا اب کیا show ہوگا price اور وہ کس فارم میں show ہوگی ascending order میں یعنی چھوٹی price پہلے آئے گی بڑی price بات میں آئے گی اور کیا show ہوگا brochure number کن کا ان کا table کے اندر جہاں پہ یہ criteria fill ہوتا ہے fulfill ہوتا ہے اس criteria کی base کے اوپر ہمیں یہ دونوں چیزیں show کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو اب واپس ہی آجائیے کیا show کرنے کو بولا brochure number اور price and dollar لیکن price and dollar کے ساتھ اس نے کیا لگایا ascending order کا ورڈ تو actual میں ہمیں show تو یہ دو کرنے لیکن ascending order ہے تو 39000 پہلے آئے گا اور اس کے بعد 4500 بعد میں آئے گا ٹھیک ہے جی تو اب آپ آگیا جی اور ساتھ ساتھ کیا show ہوگا H10 اور H13 تو جو price ہے 399000 399000 اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بولا ہے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بولا ہے brochure number تو brochure number جو ہے وہ H13 ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہمیں کیا show کرنا ہے اس کے بعد ہمیں show کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ہے وہ کہے H10 اور H10 کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ کے پاس کیا ہے 450000 اگر آپ کو اسی سیکنس میں دیں گے پہلے پرائس بولے ہیں تو پہلے پرائس آئیں گی بعد میں اس نے brochure number بولا ہے تو بعد میں آپ brochure number دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ طریقہ ہوگا جو کہ آپ کو follow کرنا ہوگا پھر ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر کہ کس طریقے سے آپ کو queries جو ہے وہ set کر سکتے ہیں hopefully یہ والی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے thank you very much اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی